نمسکر آدھا بین ساتھ سکار تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹڈی انز یوکے سپیشلی وہاں کی مینٹیننس وہ وہاں کے فنڈس کے بارے ہم ڈسکس کریں گے ہماری آرڈی دو چار ویڈیوز آرڈی ہماری چینل کے اوپر پڑ چکی ہیں سٹڈی انز یوکے کے بارے میں یوکے کے بارے میں کراؤن ڈیمیگریشن کو بہت اچھا ایکسپیرنس ہے میں نے پھر بتایا کہ ہم یوکے کو اس ٹائم سے ڈیل کر رہے تھے جب ڈیوکے ہی ایک ایسی کنٹری ہے پورے ورڈ کے اندر جو سپیسیپکلی اگر آپ کا ویزا ریفیوز کرتی ہے سپیسیپکلی مینچن ڈا ریزن اگر آپ کے پاس جنون ڈاکومنٹ ہے جو سب سے زیادہ ڈاکومنٹ کو بیریفائی کرتی ہے اور ایسی کنٹری ہے جو اگر آپ کے ڈاکومنٹ جنون نہیں پائے جاتے تو دس سال کا بیان کرتی ہے کیوں کی میں نے پھر بتایا کہ ہمیں ہر ایک کنٹری کے ساتھ ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے اگر کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا ہے کو پروزلی ایکسپیرینس ہے ان لوگوں کو ہی ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ہی لوگ ڈیوڈیوز منا سکتے ہیں وہ ہی ایسی انپومیشن دے سکتے ہیں جو پریکٹیکلی کام کرتے ہیں تو پروزلی ایمیگریشن کیسی ایجنسی ہے جو ہر ایک کنٹریز کی ایمیسی کے ساتھ ڈیل کرتی ہے آپ ورڈ کی کسی بھی بیسے کے بارے میں ڈسکس کریں تو آج کا جو ہمارا ڈسکشن ہے وہ جنرل ڈسکشن ہے فرنس کے بارے میں یوکے میں اگر ہر سٹیڈیس کے لیے جانا ہے ٹائر فور کے اندر تو بچوں کو انسائیڈ لنڈن اور آؤٹسائیڈ لنڈن میں کتنے فرنس کی رکارمنٹ رہتی ہے تو یوکے میں نے اپنی ایک پہلے بھی ویڈیو ڈال دی تھی بری ایجزٹ کے بارے میں یوکے سیپریٹ ہو چکا ہے یوروپین یونین سے اور یوروپین یونین سے سیپریٹ ہونے کے بعد ابھی آنے والے ٹائم میں کومن ویلٹ سٹیشن جتنی بھی کنٹیز ہیں ان کو بہت اڈوانٹس ہوگا اندر کنٹیز کو بھی بہت زیادہ اڈوانٹس ہوگا کیونکہ اس سے پہلے کیا تھا کہ یوروپین یونین کے لوگ وہاں کی سوچل سکیورٹیز کو بہت مزیوز کرتے اگر وہاں پر آپ نے سوڈنٹ جانا ہے یا وہاں پر آپ نے سیٹلمنٹ کے لیے جانا ہے چاہاں کسی بھی ٹائر کی کٹ آگری کے تھو جانا ہے تو آج کی ڈیٹ میں وہ سب کو اکیل ہی ٹریٹ کرے گا تو میں نے ابھی اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو نیوز ہے وہاں کی یوکے کی ابھی کتی فرس جین کو سیپرٹ ہو گیا ہے ہونے کے بعد ابھی وہ فرس جین ٹونٹی ٹونٹی ون سے کچھ اپنی ویزا انگیریشن پولسیز کو چینج کرنے جا رہا ہے but it will be effect فرم فیس جینری ٹونٹی ون سے تو وہ کیا ہے سب سے پہلے جو گلوگل ٹائلنٹ ویزا ہے اس کا میں نے بہت کچھ بتایا تھا پہلے بھی جو بچے پی ایڈی سے ہیں جو پرسن پی ایڈی سے ہے اور سٹم 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 سی رلیٹڈ ہے سٹم س سبجیکٹ سٹم کیا ہے سٹم کے بارے میں بتاتا ہوں جو بچے سائنس سے ہیں تکنولوجی سے ہیں انجنیرنگ سے ہیں جب میہ تو میٹھومیٹک سے ہے جن کی پی ایڈی ان تین فیلز میں ہی سٹم سٹنٹ s فرم جو بچے سائنس سے ہیں تکنولوجی ہے انجنیرنگ ہے جب میٹھومیٹک سے ریٹڈ ہے جن کے پاک پی ایڈی ہے یکے گورنمنٹ ان کو ویلکوم کرتی ہے آپ کسی بھی کنٹری کے ہیں تو ایون ویڈاؤٹ سپانسر آپ یوکے کی آہ برک پرمیٹ بہاں پر لے سکتے ہیں اگر آپ پی ایڈی گولڈر ہیں میں نے چار کٹیویز بتائی ہیں ایون لینے کے بعد بہاں کی گورنمنٹ آپ کو فنڈنگ بھی پروائیڈ کرے گی تو اس کا بھی ایڈوانٹیز ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی کیپنگ نہیں ہے وہ کہا چاہتے ہیں کہ ابھی سیپرٹ ہونے کے بعد they need a skilled professional cream لوگ چاہیے جو آگے ہم کی ایک economy کو boost کریں نئی new inventions کریں innovative ideas لے کر آئیں جو کی ان کے لیے وہاں کی economy کو boost کر پائے تو اس کا advantage لے سکتے ہیں تو دوسرا انہوں نے کیا کیا ہے ایک seasonal worker جو وہاں کا program چلتا تھا tire 5 کے اندر آتا تھا اس کے اندر ان کی capping بھی وہ ہر سال پچیس سو لوگ لیتے تھے seasonal worker کے لیے 9 month 10 month کا visas provide کرتے تھے وہ بھی انہوں نے اس کی capping بڑھا کر 10,000 بھی کرتی ہے 10,000 لوگ tire 5 کے through UK میں جا سکتے ہیں as a seasonal worker تو باقی جو category ہے tire 2, tire 3 اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا انہوں نے point based system introduce کر دیا ہے ان کے اندر انہوں نے maximum 130 points رکھے ہیں اگر 130 points سے 70 points gain کر لیتے ہیں تو جو بھی آپ یوکے میں migrate ہو سکتے ہیں without employer وہ points points کس base کے اوپر ہے ایک ان کے پاس skill short list ہے آپ کا نام skill short list کے اندر ہونا چاہیے اور آپ کی qualification ہے qualification کے point ملتے ہیں آپ کی salary slabs ہیں اگر آپ کو وہاں کا کوئی employer salary offer کرتا ہے بیس ہزار چار سو پاؤنٹ سے لے کر پچیس ہزار چھے سو پاؤنٹ تک کی اگر آپ کو وہاں کا کوئی employer اس کے بیج بیچ کی کوئی salary offer کرتا ہے تو تب بھی آپ کے points بنیں گے اگر آپ کے پی ایچ ڈی ہے اس کے different points ہیں تو اس وے سے اگر آپ 70 points لے لیتے ہیں تو آپ یوکے میں migrate ہو سکتے ہیں ہونے والے ٹائم میں they are going very very linear اور especially students کے لیے آج کی ڈیٹ کے ان کو پیسہ چاہیے تو انہوں نے students کے لیے کافی linear کیا ہوا ہے crown immigration کو بہت اچھا experience ہے ہم بچوں کا وہاں پہ ہر ایک university mission organize کر سکتے ہیں within 10 to 30 working days کے اندر کسی بھی universities میں لینا ہے چاہے لندن میں لینا ہے inside چاہے لندن سے outside کہیں پہ بھی لینا چاہے Scotland میں لینا ہے کہیں پہ بھی اپنے UK کی جتنے بھی فور پارٹ کے پارٹ ہیں ان کے حضر ہم 100% admission organize کروا سکتے ہیں بہاں کی کسی بھی universities میں اور ہمارے چارجز ہیں میں بار بار بتاتا ہوں بہت ہی nominal ہے میں نے اپنی last ویڈیو جو دو تین ڈالی اس میں میں نے بتائے تھے آپ کو جو ہمارے چارجز ہے یہ ہماری guarantee ہے سب consultantوں سے کم ملیں گے specially study in UK تو آنے والے ٹائم میں میں schooling visa of UK کو بھی لے کر آ رہا ہوں کیونکہ schooling visa کی ہمارے پاس بہت ساری queries آ رہی ہیں UK کی اس کے اندر benefit کیا ہے بچہ اگر schooling visa میں جاتا ہے تو اپنے dependent parents کو بھی accompany کر سکتا ہے لیکن وہی لوگ ہمیں contact کریں جو financially strong ہیں جن کی intentions بڑھنے ہی ہیں وہاں پر تو اس پورسی کے through بھی آپ اپنا آنے والا benefit لے سکتے ہیں تو آج کا جو ہمارا unique topic ہے وہاں کے funds کے بارے میں جو tire 4 کے اندر ہے بچے کو maintenance دکھانی پڑتی ہے funds کتنے دکھانے پڑتے ہیں اس کے انظار ہے پہلے میں tire 4 کے اندر تین category سے students کی جنرل student ہے جو بچے high studies کی لے جاتے ہیں تو ایک ہے چائل student جو بچے tire 4 کے اندر چائل student ہے جو 16 اور سارا سال کے ہیں ایک ہے ان کے اندر 3 category وہ بھی child کی ہے under 16 جو 16 کے اندر کی آتے ہیں اس کو schooling visa کہتے ہیں یہ تین category ہیں ان کے تینوں کے میں funds کے بارے میں بتاؤں گا جو بچے لندن میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اگر وہ بچہ اپنی tuition 3 سال کی transfer کر دیتا ہے تو بچے کو اپنے کھانے پینے رہنے کے لیے 9 month کے living expenses visa officer کو دکھانے پڑتے ہیں اگر آپ نے UK میں جانا ہے وہاں کی government کے UK بھی یہ کیا کہتی ہے کی اگر آپ نے ہماری country میں آنا ہے تو آپ اپنی ایک سال کی fees plus آپ کے living expenses 9 month کے دکھائیں آپ کو ہم most welcome کرتے ہیں بہت limit کی ہوئی policy تو جو آپ نے سال کی fees ہے وہ 10,000 پونٹ سے لے کر 20 جاتے تک پونٹ کیا depend کونسی یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں تو ابھی آپ کا admission ہو چکا ہے UK میں اگر آپ نے سال کی fees بھیج دیا ہے تو آپ کا جو admission لندن میں آیا ہوا ہے inside لندن میں تو آپ کو وہاں پہ 9 month کے maintenance دکھانے پڑیں گے 1265 pound ہے per month کے تو 9 month کو اگر آپ multiply کر لیں تو انڈین روپیز میں میں جیب دادو بھی آپ کو 11 لاکر کا 9 month کا دکھانا پڑے گا اگر آپ کی ایک سال کی fees چلی گئی ہے اگر آپ نے وہاں پہ fees 10,000 سے 200,000 پونٹ کیا یہ صرف 2,000 پونٹ بھیجے ہیں تو 8,000 پونٹ پلس 11 لاکر یہ پیسے آپ کو دکھانے پڑیں گے اگر آپ کا جو admission ہے outside لندن میں آیا ہوا ہے تو آپ کو 1050 پونٹ پر مند دکھانے پڑیں گے 9 month کے لیے جس کو ہم یہ بتا سکتے ہیں ساڑھے 8,000 روپی آج کی ڈیٹ میں جو پونٹ کا ریٹ ہے چرن میں یا پچھن میں کی رینج میں ہونے لگایا ہوا ہے میں نے جتنے بھی یہ فنڈ بتائیں ہیں یہ 28 دن پر آنے ہونے چاہیے ایدھر بچے کے اکاونڈ میں یا پیرنٹس کے اکاونڈ میں اگر یہ پیرنٹس کے اکاونڈ میں ہے تو پیرنٹس کو ساتھ میں ایک اپیڈ 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 سپورٹ بھی پروائیڈ کرنا پڑے گا اور جب بچے نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو بچے کو ساتھ میں پروف بھی لگانا پڑے گا یہ میرے پیرنٹس ہیں جہاں ڈیٹ اوپر سیٹیفکیٹ جہاں ایڈیوکیشن سیٹیفکیٹ جس کے اندر اس کے پیرنٹس کا نام ریفلیکٹر ہو یہ ساتھ میں لگانا پڑے گا اور اس کے علاوہ اگر یہ جو فنڈ آپ جب ریز کر لیتے ہیں تو بینک سے اس کا پروپ پر آپ نے بینک سیٹیفکیٹ جس کو بیننس سیٹیفکیٹ کہتے ہیں بینک کے لیٹر پیڈ کے اوپر جس میں اس کا لوگو جو لگا ہوا ہو ساتھ میں بینکی سٹیٹمنٹ یہ بھی اپنے بینک سے لے رہی ہے جس کے اندر پروپ پر بینٹس کے بچے کے سپیننگ مینچنڈ ہو پروپر اڈریس سو بچے کا ایپری تھنگ اس کے اوپر مینچن کی ہونی چاہیے تو جو فنڈ اسیپٹیول نہیں ہے اور اس کے علاوہ پہلے میں بتاؤں جو اسیپٹیول اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی لون ہے کوئی بینک آپ کو لون پروائیڈ کرتا ہے دیکھ ڈاکومنٹ آسو اسیپٹیول تو وہ ڈاکومنٹ لگا کر بھی آپ یوکے کا ویزا لے سکتے ہیں وہ بھی نیشنلائز بینک سے ہونا چاہیے لون کا اور تھرڈ نمبر پر کونسے فنڈ اسیپٹیول ہے اگر آپ کو سکولش گرانٹ ملی ہے ایدھر انڈین گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے یا یوکے گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے تب بھی آپ وہ ڈاکومنٹ لگا کر بھی اپنا یوکے کا ٹائر فور ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ابھی میں بات کروں گا بینکس بینکس کونسی اسیپٹیول ہے یوکے میں یوکے ویے کی ویب سائٹ کے بینکس 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 میں لگا دیا ہے وہاں سے آپ سب بینکس کی بینکس لے سکتے ہیں جو وہ فنڈ جو فرنانچین انسٹیوشن کو وہ اسیپٹ کرتی ہے یوکے امبیسی تو فنڈ کونسے اسیپٹیول نہیں ہے فنڈ بہا پر جو اسیپٹیول نہیں ہے آپ کی کوئی شیئر مارکٹ میں لگے ہوئے ہیں جی پی ایف ہے آپ کا پی پی ایف ہے جہاں آپ کی کوئی لیمٹ ہے ٹریڈٹ کارڈ ہے اس ٹائپ کے فنڈ ڈیر نوڈ اسیپٹی یہ دو تھے جو بچے وہاں پر ہائے سٹڈیز کے لیے جاتے ہیں ابھی ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے جنہوں نے اپنے سپاؤس کو کمپنی کرنا ہے یا ڈیپینڈنٹ بچوں کو کمپنی کرنا ہے ان کے لیے انسائیڈ لندن کتنے ہیں آہ آہ مینڈیننس چارجز ہیں کیونکہ یوکے ایک کنٹری ہے جو سپاؤس کو اور ڈیپینڈنٹ بچوں کو بھی بیزا ہنڈر پرسنٹ پروائیڈ کرتا ہے اگر وہ سٹڈنٹ کو بیزا دیتا ہے تو تو اگر آپ سپاؤس کے ساتھ لکھ جا رہے ہیں انسائیڈ لندن میں تو آٹھ سو پنتالی پاؤنڈ پر مند دکھانے پڑھیں گے فار ٹائنڈ منت جس کو ہم سرے ساتھ لکھ انڈین ب,... ڈیپینڈ شیر کہتے ہیں اگر آپ سپاؤس کے ساتھ جا رہے ہیں جہاً اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں اس قز کے بھی آٹھ سو پنتانیس پاؤنڈ ہے اور بچوں کو بھی آٹھ سو پنتالی پاؤنڈ ہے انسائیڈ لندن میں اگر آوٹسائیڈ لندن کی بات کریں تو چھے سو اسی پاؤنڈ ہے نائن منت کے لیے اگر آپ آؤٹسائیڈ لنڈر کی بات کریں تو چھے سو اسی پاؤنڈ پر منت دکھانے پڑیں گے آپ کو سپاؤز کے بھی اور بچوں کو بھی ایچ فیملی میمبر کے جس کو ہم شے لاکھ رپی ایکسٹرہ کہتے ہیں مطلب آپ جے لے کر چلیں کہ اگر آپ نے یوکی میں پڑھنے کے لیے جانا ہے آپ کے پاس دیارہ لاکھ روپیز ہونا چاہیے انسائیڈ لنڈر اگر آؤٹسائیڈ جا رہے ہیں تو ساڑھے آٹھ لاکھ رپی دکھانے کے لیے ہونا چاہیے اگر آپ سال کی فیز بھیج کر جاتے ہیں اگر بچوں کے ساتھ جاتے ہیں ہر فیملی میمبر کے انسائیڈ میں سات لاکھ پچاس جار رپی ہیں اگر آؤٹسائیڈ لے کر چلیں تو شیئر لاکھ ہے یہ فنڈز آپ کو دکھانے پڑیں گے ہمارے پاس یوکی کی بہت اچھی نورج ہے ہم بہت ترانے ٹائم سے یوکی کو ہم نے یوکی کی جو ویڈیوز ہیں ہم ان کو چار یا پانچ پارٹ کے اندر بنائیں گے پہلا پارٹ میں نے آرہی بتا دیا ہے جو ہم نے جنرل ڈسکشن کی تھی پہلے پارٹ کے اندر کیونکہ یوکی کے ایسی کلٹی ہے یوکی انوینٹڈ ہے سٹڈی فورن سٹڈیز کے کیونکہ یوکی سے اور یو ایسے سے ہی فورن سٹڈی کا کنسپٹ سٹارٹ گوا تھا اس کو دیکھا دیکھ باقی کلٹیز میں سٹارٹ کیا ہے تو یوکی کا جو ہم نے پہلا پارٹ ہے جنرل ڈسکشن ہے اس کے بارے میں آرہی ہم نے ویڈیو ڈال دی ہوئی اپنے چینل میں یہ فنڈس کے بارے میں تھا جو ہمارے آنے والے پارٹ ہے اس کے اندر وہاں کے ہم جنیورسٹریز اڈمیشن کے بارے میں سکولرشپ کے بارے میں بات کریں گے اور فورت پارٹ میں وہاں کے پوسٹڈ اپرنمنٹ سٹیٹلمنٹ پولسیز کے بارے میں بات کریں گے اور جو ہمارا سکس پارٹ آئے گا جو اس کے بعد والا جو پارٹ آئے گا اس کے ہم سپیشلی سکولنگ ویزا آف یوکی کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ کی کوئی بھی قیری ہے لیٹر ٹو سٹڈی جوکے تو آپ امیجنلی پرون امیگریشن کو سمپر کر سکتے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نام لیں ہمارا سکتے ہیں